کچھ لوگ کھٹمل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کیلہ کاٹتا رہتا ہے یہ زیادہ سمجھ آیا ہوگا جب تک وہ لوگ دوسرے لوگوں کو لڑا نہ دیں ان کو سکون ہی نہیں ملتا صبح اٹھیں گے کھانا کھائے اب سورج نکل گیا دھوپ نکل گئی جو اچھے لگ ہیں اپنے اپنے کام پہ چلے گئے کوئی کام نہیں ہے تو اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون سے اتمنان سے بیٹھ گئے لیکن جو کھٹمل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیلہ کاٹتا رہتا ہے وہ سورج نکلا وہ اپنے گھر سے نکلے ناشتہ کر کے نکلے تلاش میں رہتے ہیں کون ایسے دو لوگ ہیں جو پہلے دوست تھے اب آپس میں خوش ہو گیا لاو بیچ میں اور پٹرول ڈالتا ہوں اچھے سے ہو جائے ایسے لوگ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کسی نہ کسی ایسے کھٹمل کو جانتے ہو جانتے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے جو دوسروں کو لڑایا کرتے ہیں اب بڑا مزا آتا ہے ان کو بہت مزا آتا ہے کی لڑ رہا ہے آج تو میں نے واٹ لگا دی اب دیکھتے ہیں کیسے دوستی ان کی چلتی ہے اب دیکھتے ہیں کیسے ایک ہوتل پہ چاہ پیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے ایک گھاؤں کے لوگ دوسرے گھاؤں کے جلسے میں جاتے ہیں معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے یہ بیچ کے جو سازشی کھٹمل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں معاملہ خراب کر دیتے ہیں ایسے ہی سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا مدینہ کی زندگی ہے صحابہ اکرام ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام میں دو گروہ ایک مہاجرین کا ایک انسار کا انساری صحابہ اکرام میں دو گروہ آوسا اور خجرت کا یہ دونوں الگ الگ قبیلے تھے زمان جاہلیت کے درمیان یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے آپس میں ان کی لمبی لمبی لڑائیاں چلا کرتی تھی لیکن اسلام علانے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے تھے اپنا کھانا اپنے بھائی کو دے دیا کرتے تھے قرمانی دینے کا جذب ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک سازشی انسان ایک کھٹمل ٹائپ انسان جب یہ سب دیکھتا ہے آوسا خضرت کے لوگ آپس میں مل گئے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اس کو رہا نہ گیا اور اس کو کیڑا کاٹنا پھر سے شروع ہو گیا اس نے دیکھا کہ ماحول گرم کیا جائے کسی طریقے سے آوسا خضرت کے لوگوں کو دوبارہ لڑایا جائے چنانچہ دونوں قبیلی کے لوگ موجود ہیں وہ جا کر بیچ میں پرانی جنگوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے پرانی لائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ او خضرت کے لوگوں پرانے زمانے میں تمہاری لڑائی آوس کے لوگوں سے ہوئی تھی اور آئے آوس کے لوگوں تمہاری لڑائی ان سے ہوئی تھی کیا تمہارے باپ داداؤں نے تلوار چلائی تھی کیا تمہارے باپ داداؤں نے ان کا قلعہ کمہ کیا تھا ان کے اوپر کیسا وار کیا تھا پرانی جنگ کی باتوں کو ذکر کر کے ان لوگوں کو بھڑکاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان ہونے کے ناتے باپ دادا کا تذکرہ سننے کے بعد آپس میں لڑ بھٹتے ہیں اور تلواریں نکال لیتے ہیں قریب تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی گردن کے اوپر تلوار چلا دیتا آوس و خضرت کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کی حمیت اور تحصوب میں سر براہ ہو گئے اور نکل پڑے اپنی تلواروں کو نکال لیا اب لڑنے ہی والے تھے اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمد للہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يذلل فلا هاديله واشهد اللہ اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد نعجوه ورسوله یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفار قل الانفار لله والرسول فاتقوا الله واصلعوا ذات بینكم واطعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین حاضرین مجلس اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردانشیر ملاحبہ ایسی سیچویشن میں تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دائیں طرف کچھ لوگ ہیں لیفٹ میں پوری تعداد ہے سامنے بس لوگ ہیں بکھرے ہوئے لوگ ہیں ادھر دیکھوں میں ادھر دیکھوں کی سامنے دیکھوں بہراللہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں اچھی جگہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ جم کے رہیے کچھ دیر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی اور ایک بہت ہی بہترین موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ اس موضوع اور اس ٹاپک کا تعلق گھر گھر سے ہوگا بلکہ ہر فرد سے ہوگا آج ہم اور آپ دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہیں ہمارا تعلق انسانوں سے ہے ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں رشتداروں کے ساتھ رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دل بھی ملتے ہیں سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ دل ہم اور آپ خود ملا سکتے ہیں یا اللہ ملاتا ہے کوئی جواب دو بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ دل ہم خود ملاتے ہیں یا اللہ ملاتا ہے میں جائز جگہوں پہ دل ملانے کی بات کر رہا ہوں یا سوچ کے ہمارے جوان اور نوجوان جواب دینے میں زیادہ جلدی نہ کریں میں آپ کی گل فرینڈ کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں صحیح جگہ پر ایک مسلمان ایک مسلمان سے جو محبت کرتا ہے وہ جو دل اس کے لیے احساس رکھتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ سب دل جو ملانے والا ہے کون ہے اللہ رب بھوڑا لے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشانت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو گلیوں کے درمیان ہوتا اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا اپنے بندے کے دل کو ہیرتا فیرتا ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے اس لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اے میرے مولا اے دلوں کو اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے اوپر ثابت خدم کر دے اسے مضبوط کر دے اس کو جمع دے یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے کہ اے اللہ دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین پہ ہمیں مضبوط کر دے ہمارے دل کو وہاں پر لے جا کر ثابت خدم کر دے کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ کی اُلیوں کے درمیان ہے ایک بات ہمیں سمجھ آگئے دوسری بات یہ ہے آج مسلمانوں کے حالات دیکھئے میں آپ کے اس دیار میں آپ کی اس جیادیوری میں غالباً میں پانچویں بار آیا یا چوتھی بار آیا آپ لوگ بتائیں گے نہیں پہنچانتے مجھے پہنچانتے ہیں آپ لوگ اناؤنسہ رنگ نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ آپ مجھے الریڈی بیانتے ہیں اور پہچانتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کئی سال سے آپ کے اس علاقے میں اس گاؤں میں آ رہا ہوں اس گاؤں کو میں اپنا وطن مانتا ہوں اپنا گھر مانتا ہوں اس لیے میں عام انسانوں کی طرح عام لوگوں کی طرح آپ میں ملجل کر رہتا ہوں اور شاید اس علاقے کو میں سوچتا ہوں آپ یہ بتاؤ آپ کے گاؤں میں آپ کے آس پاس میں لوگوں میں دشمنیاں ہیں کی نہیں ہیں ہیں دشمنی ہیں کی نہیں ہیں بھئی سب مٹھا مٹھا ہے نہیں بہت ساری چہرے دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں مطلب دشمنی ہے دین کا کام ہے پھر بھی نہیں آئے نہیں گئے سپورٹ نہیں مطلب دشمنی ہے دشمنی کے لیبل بہت آگے جا چکا ہے اس دشمنی کی خلیج کو مٹانے کے لیے اسے ڈھاپنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جانے کی دشمنی ہوتی کیوں ہے کیوں ہوتی ہے لیندین میں کیوں ہوتی ہے دشمنی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن دشمنی کی ایک اہم وجہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں دشمنی بہت ساری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بیچ میں کوئی لگانے بھسانے والا آ جاتا ہے یہ ریسن سمجھ آئے آپ کا دشمنی بہت ساری دشمنیاں عداوتیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ بیچ میں کوئی آگ لگانے والا آ چکا ہے کوئی جلتے میں پیڈرول لالے والا آ چکا ہے کوئی سازش کرنے والا آ چکا ہے جس کی وجہ سے دشمنی بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے آج میں انہی سازشی لوگوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں آئیے سب سے پہلے سیرت کے جھروں کو سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے عرب کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا آپس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے دشمنی کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی سی بات پہ اگر جھگڑا ہو جائے تو سال سال کئی سال چالیس سال تک وہ جھگڑے خاندانوں میں چلا کرتے تھے باپ لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا آنے والی جنریشن آنے والی نسل اس جھگڑے کو لڑ رہی تھی قرآن کریم سورہ علی مران کی آیت نمبر تین میں اللہ رب آیت نمبر ایک سور تین میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اِذ کنتم آداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اے میرے پیغمبر اے قرآن کریم کو پڑھنے والے مسلمانوں اے مہاجرین اے انصار یاد کرو تم اس زمانے کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اِذ کنتم آداءً اِذ کنتم آداءً سم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی محبت ڈالنے والا کون اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین احسان جتلاتے ہوئے فرما رہا ہے تمہارے دلوں کو میں نے ملا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے ذریعے سے تم بھائی بھائی بن گئے بڑی محنس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھائی بھائی بنایا اب جو بات کر کے تقریریں کرنے کا عادی ہوتا جا رہا ہوں اس لئے میرا سپورٹ کریں کاؤپریٹ کریں آپ لوگ کھٹمل سمجھ رہے ہیں سمجھ یا کچھ اور بولتے ہیں کیا کچھ لوگ کھٹمل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو کیلہ کاٹتا رہتا ہے یہ زیادہ سمجھ آیا ہوگا جب تک وہ لوگ دوسرے لوگوں کو لڑا نہ دیں ان کو سکون ہی نہیں ملتا صبح اٹھیں گے کھانا کھائے اب سورج نکل گیا دھوب نکل گئی جو اچھے لوگ ہیں اپنے اپنے کام پہ چلے گئے کوئی کام نہیں ہے تو اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون سے اتمنان سے بیٹھ گئے لیکن جو کھٹمل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کیلہ کاٹتا رہتا ہے وہ سورج نکلا وہ اپنے گھر سے نکلے ناشتہ کر کے نکلے تلاش میں رہتے ہیں کون ایسے دو لوگ ہیں جو پہلے دوست تھے اب آپس میں خوش ہو گیا لاؤ بیچ میں اور پٹرول ڈالتا ہوں اچھے سے ہو جائے ایسے لوگ ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کسی نہ کسی ایسے کھٹمر کو جانتے ہو جانتے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ لوگ مل جائیں گے جو دوسروں کو لڑایا کرتے ہیں اب بڑا مزا آتا ہوں بہت مزا آتا ہے کہ لڑ رہا ہے آج تو میں نے واٹ لگا دی اب دیکھتے ہیں کیسے دوستی ان کی چلتی ہے اب دیکھتے ہیں کیسے ایک ہوتل پہ چاہ پیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے ایک گھاؤں کے لوگ دوسرے گھاؤں کے جلسے میں جاتے ہیں سمجھ رہے نا سمجھ رہے نا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے یہ بیچ کے جو سازشی کھٹمل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں معاملہ خراب کر دیتے ہیں ایسے ہی سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا مدینہ کی زندگی ہے صحابہ کرام ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام میں دو گروہ ایک مہاجرین کا ایک انسار کا انساری صحابہ کرام میں دو گروہ اوسر خجرت کا یہ دونوں الگ الگ قبیلے تھے زمان جاہلیت کے درمیان یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے آپس میں ان کی لمبی لمبی لڑائیاں چلا کرتی تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے تھے اپنا کھانا اپنے بھائی کو دے دیا کرتے تھے قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا ایک سازشی انسان ایک کھٹمل ٹائپ انسان جب یہ سب دیکھتا ہے اوسر خجرت کے لوگ آپس میں مل گئے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اس کو رہا نہ گیا اور اس کو کیڑا کاٹنا پھر سے شروع ہو گیا اس نے دیکھا کہ ماحول گرم کیا جائے کسی طریقے سے اوسر خجرت کے لوگوں کو دوبارہ لڑایا جائے چنانچہ دونوں قبیلی کے لوگ موجود ہیں وہ جا کر بیچ میں پرانی جنگوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے پرانی لائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ او خجرت کے لوگوں پرانے زمانے میں تمہاری لڑائی اوسر کے لوگوں سے ہوئی تھی اور آئے اوسر کے لوگوں تمہاری لڑائی ان سے ہوئی تھی کیا تمہارے باپ داداؤں نے تلوار چلائی تھی کیا تمہارے باپ داداؤں نے ان کا قلعہ کما کیا تھا ان کے اوپر کیسا وار کیا تھا پرانی جنگ کی باتوں کو ذکر کر کے ان لوگوں کو بھڑکاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان ہونے کے ناتے باپ دادا کا تذکرہ سننے کے بعد آپس میں لڑ بھٹتے ہیں اور تلواریں نکال لیتے ہیں قریب تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی گردن کے اوپر تلوار چلا دیتا آسو خضرت کے لوگ اپنے اپنے قبیلے کی حمیت اور تحصوب میں سربراہ ہو گئے اور نکل پڑے اپنی تلواروں کو نکال لیا اب لڑنے ہی والے تھے اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے آپ نے لوگوں کو بھائی بھائی بنایا تھا اے اللہ کے نبی آپ نے بڑی مہنے سے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والا بنایا تھا چلیے دیکھئے آسو خضرت کے لوگ اپنے پرائی پرانی لڑائی کو ذکر کر کے آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو تیار ہو گئے دوسرے کے تلوار دوسرے کے اوپر تلوار چلانے کو تیار ہو گئے اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ اتنی مہنے سے میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا بھائی بھائی بنایا تھا اور یہ سب لڑنے کو تیار ہو گئے بھاگے بھاگے پیارے پیغمبر آتے ہیں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام سب غصے میں ہیں آسو خضرت کے لوگ غصے میں ہیں لوگوں کے ہاتھ تلوار پر ہے بس یوں تلوار نکالے کی لڑائی شروع ہو جائے ماحول پورا گرم ہے لڑانے والا کھٹنل ٹائف سازشی انسان پورا گیم کھیل کے چلا گیا صحابہ اکرام کو لڑانے کی پوری کوشش کر کے چلا گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لیڈری کا پورا کا پورا ہنر دیا تھا آپ ایک قائد تھے ایک رہنما تھے کریٹیکل مسئلے میں اور مشکل سے مشکل مسئلے میں اللہ کے نبی فورا معاملے کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں اور صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہیں اے آسو خضرت کے لوگوں سنو فرمایا اللہ کے نبی نے یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت اللہ 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 کو یاد کرو جس اللہ کے کلمہ پڑھ کے تم دو گاپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو آج اسی اللہ کو یاد کرو آج تمہارے ہاتھ تلواروں کے اوپر پھر سے چلے گئے اپنے ہاتھ کو اپنے تلواروں سے واپس کھیچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا پھر جاہلیت کے زمانے اور داہلیت کے وقت کو واپس لارے ہو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو میں محمد الرسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہوں قرآن کی آیتیں ابھی بھی نازل ہو رہی ہیں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول آیا ہے تب تم کو ہدایت ملی ہے بعد انحداکم اللہ لیل اسلام اللہ رب العالمین نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اسی اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت سے نواز دیا اسلام قبول کرنے کے بعد تم لوگوں کو زمانے جاہلیت کی برائیوں سے اس کے رسم و رواز سے نکال کر پاک کر دیا تم کفر کی دنیا میں تھے تم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے تم بے حیائی کے عالی مقام پر پہنچے ہوئے تھے اسلام نے تمہیں شرک سے بچایا اسلام نے تمہیں کفر سے بچایا اسلام نے تمہیں بے حیائی سے بچایا اسلام نے تمہیں برائی سے بچایا تمام طرح کے گندگیوں سے نکال دیا ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا اللہ کے نبی نے پانچ باتیں ذکر کی اے میرے صحابے کرام اے عوصو خجرت کے لوگوں تم دوسرے کے چلھانے پر کسی سازشی کے چلھانے پر تم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار کر لیا کیا تم بھول گئے اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت بخشیے اللہ رب العالمین نے اسلام سے تمہیں سربلندیتہ فرمائی اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے زمانی جاہلیت کے رسول رواج کو تمہارے درمیان سے ختم کر دیا اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہارے عقیدہ کو آمال کو پاک کر دیا اسلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور آج پھر تم لگنے کے لئے تیار ہوگے پیارے پیغمبر نے ایک چھوٹی سی سپیچ دیر دو لائن کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحابہ اکرام کے دل موم ہو گئے ان کو اپنی وہ محبت یاد آگئی جو اسلام کے ذریعے سے ملی تھی سیرت بن حشام کے حوالے سے شیخ صفیر رحمان رحمہ اللہ اپنی کتاب رحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے سامنے میرے نبی کی یہ بات یہ سپیچ پہنچتی ہے کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ایک صحابہ دوسرے صحابی کو پیار سے پھر سے گلے لگانے لگتا ہے وہی آنسو خجرت کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اپنی اپنی تلواریں اپنے اپنے کمان میں رکھ لیتے ہیں اور معاملہ پھر سے تھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے یعنی سارے کے سارے مسلمان پھر سے بھائی بھائی بن جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ دلوں کا ملنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اسلام کی بنیاد پر یہ اتنی قیمتی چیز ہے اس کی قیمت آپ کیا لگاؤ گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں آپ کو ڈیوٹی دی دی جائے کہ آپ کچھ بھی کر کے دونوں کی دوستی کرا دو اس کی کیا قیمت آپ دے سکتے ہیں کروا سکتے ہیں بولو کروا سکتے ہیں کیا قیمت آپ دے سکتے ہیں قرآن کریم سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہ جو انسان انسان سے دشمنی کرتا ہے اور دشمن ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی انسان درندہ بن جاتا ہے حیوان بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما اللفت بین قلوبہم ولیکن اللہ اللف بین قلوبہم قرآن میں اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اے میرے نبی میں نے آپ کے صحابہ جو آپس میں ایک دوسرے کے پہلے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے دست و گریبہ ہوا کرتے تھے اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے کے دوست بن گئے ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے یہ دل کی دنیا کو جو میں نے بدلا ہے اس کو بدلنے کے لیے اگر زمین اور زمین کے سارے خزانوں کو بھی آپ خرج کر دیتے ما اللفتہ اے میرے پیغمبر کبھی بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے یہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالی ہے اور یہ دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے قرآن نے یہ تعلیم دی قیمت کیا قرآن نے بتائی پوری زمین کے خزانے کو ملا دیا جائے پھر بھی آپ ایک دل کو دوسرے دل سے نہیں ملا سکتے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ رب العالمین ہی اسلام کی بنیاد پر ایک دل کو دوسرے دل سے ملا تا ہے آپ نے دیکھا کیسے اس زمانے میں وہ کھٹمل ٹائپ کا انسان صحابہ کی جماعت کو لڑانے کے لئے تیار ہو گیا اور سازش کیا ادھر سے ادھر سے آگ لگایا اور معاملہ خراب ہو گیا ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں ذل و جہین حدیث کی الفاظ کیا ہیں ذل و جہین ڈبل چہرے والا ڈبل اسٹینڈر رکھنے والا آپ کی بھاشا میں ایسے کیا بولتے ہیں جو آدمی ادھر بھی ملا ہو ادھر بھی ملا ہو ذل و جہین کیا بولتے ہیں اس کو ہاں ڈبل بدلو اور کیا بولتے ہیں میں کسی نیتہ کے بات نہیں کر رہا ہوں کی اس پارٹی کو چھوڑا اس پارٹی میں چلے گیا ہم عام انسان کے بات کر رہے ہیں آئیے حدیث پاک سنتے صحیح بخاری کتاب المراقب حدیث نمبر تین ہزار چار سو چورانوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشہاد فرماتے ہیں تجیدو شر الناس الَّذِي يَأْتِهَا أُولَئِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِهَا أُولَئِ بِوَجْهٍ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگو تم ایسے آدمی کو سب سے بدترین آدمی پاؤگے وہ انسان سب سے بدترین انسان ہوگا سب سے برا انسان ہوگا سب سے بد اخلاق انسان ہوگا جو ادھر لوگوں کے پاس فساد برپا کرنے کے لئے الگ چہرے سے آئے پھر دوسرے کے پاس فساد برپا کرنے کے لئے الگ چہرے سے جائے ہے تو انسان ایک ہی لیکن نیت اس کی گڑھ بڑھ ہے وہ دو لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے دو گاؤں کے لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے دو قوم کے لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے دو دوستوں میں دشمنی کرانا چاہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادھر جاتا ہے تو ادھر کی بات بتلا رہا ہے ادھر جائے گا تو ادھر کی بات بتلائے گا ترجی دعا شرن ناسی یہ لوگوں میں سب سے بترین انسان ہیں اور ایسے کے وارے میں میرے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر اشارت فرمایا سنن ابو دعوت کتاب العدب کی روایت ہے چار ہزار آٹھ سو تیہتر نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا چہرہ دو ہوگا جس انسان کے پاس یہ کردار ہو کہ وہ ڈبل چہرے والا ہو دل بدل کرنے والا ہو ادھر جائے تو دوسرے شکل میں بات کرے دوسرے انداز میں بات کرے ادھر جائے تو دوسرے انداز میں بات کرے دونوں کو آپس میں لڑانے کا کام کرے جلدی ہوئی آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ایسے انسان کی ہوں گی کیا سزا بتائی گئی آگ کی دو زبان کس کی ہوگی جو دو لوگوں کو لڑاتا ہے جس کو میں کھٹمل بول رہا ہوں جس کو میں وہ انسان بول رہا ہوں جس کو ہمیشہ کیرہ کاٹتا رہتا ہے جب تک دو لوگوں کو لڑا نہیں دیتا ہے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار ایک مارکٹ تھی پہلے زمانے میں لوگ غلاموں کو بیچتے تھے انسان بھی بکتے تھے معلوم ہے ایک آدمی اپنا غلام بیچنے کے لئے لے کر گیا بولا کی میشتری حادل غلام میرے اس غلام کو میرے اس نوکر چاکر کو کون خریدے گا بہت سستے داموں میں بیچ رہا ہوں مارکٹ میں خریدنے والے بہت سارے لوگ تو دوڑے دوڑے گئے ہاں اتنا سستہ ملارہا اتنا خوبصورت ہے اتنا اچھا ہے جوان ہے طاقتور ہے کام کرنے والا ہے کون نے اس کو خرید لے گا بیچنے والے نے کہا میرے اس غلام کے اندر بڑی خوبیاں ہیں کام بہت اچھا کرتا ہے طاقتور بھی ہے دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے اس کی عمر بھی بہت کم ہے لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے بولا کون سا عیب ہے کہا کبھی کبھی چگلی کرتا ہے بس کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے اس سے ہمیں کام لینا ہے اس کی چگلی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں خرید لیا اپنے گھر لے کے چلا گیا خریدنے والا کون تھا ایک راجہ تھا بادشاہ تھا وہ خود اپنے گھر میں لے کے گیا اس نوکر کو رکھا کام کروانے لگا وہ گھر میں کام کرنے لگا جو چگل کھور لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر لڑانے میں مہارت رکھتے ہیں وہ کبھی بھی تین مہینہ شانتی سے نہیں بڑھتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کنٹرورسی چاہیے دو لوگوں کو جب تک لڑتا ہوا نہ دیکھ لیا ان کو سکون نہیں ملتا ہے دو تین مہینے اس نے کام کیے کام کرنے کے بعد وہ تلاشنے لگا اب کون سا اگلا شکار ہوگا کس کو لڑاؤں کس کے جھگڑا کراؤں کس کے درمیان جدائی کراؤں جب تلاش کرنے کے بعد اسے کوئی نہیں ملا تو اس نے اپنے مالک اور مالکن ہی کو چن لیا راجہ اور رانی کے درمیان کام کرانا ہے ترکیب لگا رہا کی کیسے کام کرنا ہے کیسے ان دونوں میں جدائی کریں رانی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہوں میری مالکن آپ کو معلوم ہے یہ راجہ صاحب آپ کے جو مالک ہیں یہ ہمارے جو آقاوں سردار ہیں ان کا کئی عورتوں سے باہر چپ کر چل رہا ہے ایک عورت کے لئے تو عورت ایسے موقع پر تحقیق نہیں کرتی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو جھوٹ بھی بول رہا ہوگا عورت کہتی ہے اچھا آنے دو بھی بتاتی ہوں شام کو میں خبر لیتی ہوں آج کے دور کی عورت ہو تو سب سے پہلے موبائل چپ کرے گی جناب علی کی اس زمانے موبائل نہیں تھی اپنے شوہر کے تعلق سے اس کو خبر لینی تھی اس نے کہا چوگ الخور نے کہا مالکن آپ اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہ کرئے گا ورنہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ہی آپ کو یہ بتلائیے پھر مجھے سزا دیں گے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا ادھر مالکن کو سمجھا دیا اس کے بعد جا کے دوسرے دن مالک سے کہتا ہے اوہ میرے مالک آپ کی بی بی میری مالکن کا تعلق کسی غیر مرض سے ہو گیا ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی غداری ضرور کرے گی آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گی کسی نہ کسی دن آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی وہ بھی کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا میری بی بی مجھے بہت چاہتی ہے میرے اوپر حملہ کیسے کر سکتی ہے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کچھ دنوں میں دیکھ لی دئیے گا اس نے کہا آج میں اپنی بی بی سے یہ بات ذکر کروں گا کہا ماں بلکل کہنا نہیں ذکر نہ کرنا اگر آپ کہہ دوگے تو سرا پلان خراب ہو جائے گا آپ کی بی بی کو معلوم ہو جائے گا آپ سے پردہ فاش ہو جائے گا آپ کامیاب نہیں ہوگے آپ کو معلوم نہ چلے گا جھوٹ بول دے گی آپ اپنی بی بی کو پکڑ نہیں پاؤ گئے دونوں طرف سے لگا دیا معاملہ فس گیا اور دونوں کو کہہ دیا کہنا نہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کی نہیں ایسے لوگ ہیں بھائی اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ایسے دونوں سے لڑا دیا اب دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں شعور اپنی بی بی پہ نظر رکھ رہا کہ کس دن یہ میرے اوپر حملہ کرے گی بی بی اپنے شعور کے اوپر نظر رکھ رہی ہے کس کا دوسرے مردوں کے تعلق دوسرے عورتوں سے اس کے کہاں کہاں تعلقات ہیں کچھ دن اور گزرتے ہیں پھر جا کر مالکن سے کہتا ہے او مالکن جو میں نے بات کہی تھی وہ بات صحیح ہے کی غلط ہے وہ کہنے لگی ہمیں تو کوئی نشانی نہیں دیکھ رہی ہے بہت دنوں سے میں نظر رکھے ہوئے ہوں لیکن مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس میں تمہاری بات کی سچائی کا پتہ لگے کہاں میری مالکن آپ کو یقین نہیں آرہا ہے میری ایک بات مان لیجئے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر صرف آپ کر رہے کسی اور عورت کی طرف نہ جائے تو اپنے شوہر کے داڑھی کے اچھ بال کو کٹ لیجئے اور کٹ کر مجھے دیجئے پھر میں بتاؤں گا علاج طریقہ ڈکھ رہے ادھر مالکن کو بتلا دیا ادھر جا کر اپنے راجہ سے اپنے مالک سے کہہ رہا ہے میں نے جو بات آپ سے کہی تھی کہ آپ کی بی بی کسی نہ کسی دن آپ کے اوپر حملہ کرے گی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس کا کوئی دوسرا عاشق ہے کوئی دوسرا اس کے ساتھ اپنا معاملہ سٹ کر رہا ہے کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا کہا اگر یقین نہیں آتا تو آج رات میں بنا اٹھی نید میں آپ سو جائیے گا آج آپ نید میں جائیے گا لیکن سونا نہیں صرف اپنی آنکھوں کو بند کر یہ رکھے گا آپ یہ کیے گا کہ آپ کی بی بی آپ کے گلے پہ حملہ کرنے کے لئے آپ کو مارنے کے لئے ضرور آئے گی مجھے ایسا لگتا ہے اور ایسے لوگ اپنے تجربے کا بڑا فائدہ بتلاتے ہیں اب یہ بھی سوچنے لگا کہ ہو سکتا اس کی بات صحیح ہو لاؤٹ رائی کرتے ہیں رات ہوئی شوہر اپنے کمرے میں ہے جھوٹ موٹ کی نید سونے لگا ادھر مالکن چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور کرنا بنے اس لئے اپنے شوہر کے داڑھی کے بال کاتنے کے لئے پریشان ہے انتظار کر رہی ہے کہ یہ سو جائے نید میں چلا جائے چکے سے میں اس کے داڑھی کے بال کو کات لوں گی اس کو پتا بھی نہیں چلے گا اور جوہ تابیس کا جو بھی ماحول ہے اس طریقے سے میں اپنے شوہر کی محبت کو اپنے لئے ریزر کر دوں گی کسی دوسری عورت کی طرف یہ نہیں پلٹ کے دیکھے گا شوہر بھی مکاری کر کے سو رہا ہے یہ اپنی چال چل رہی ہے لڑانے والا کوئی تیسرا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ کھٹمال ٹائپ انسان سازشی انسان موجود ہے اسطورہ لیتی ہے کاتنے کے لئے اپنے شوہر کے گلے کے پاس پہنچتی ہے داڑھی کے بالوں کو پکڑتی ہے تب تک شوہر پکڑ لیتا ہے اور کہتا وہ چڑے لدائن کہی کی مجھے تو یقین تھا کہ تُو میرے ساتھ ایسا کرے گی سچ کا تھا میرے نوکر نے کہ تُو کسی نہ کسی دن میرے ساتھ غداری کرے گی تُو مجھے مارنے جا رہی تھی تُو مجھے قتل کرنے جا رہی تھی اسی اسطورے سے اسی عورت کو زبا کر ڈالا وہی پرجان سے مار ڈالا ایک شوہر نے اپنے بیوی کو زبا کر دیا اب جب بیوی کو مار دیا بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا پوری فوج آ گئی اور ادھر کے لوگ ادھر کے لوگ لڑے ہزاروں سہکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی کیونکہ راجہ تھا بڑے خاندان کے لوگ تھا لمبی لڑائی چلی اور بہت سارے لوگوں کی جان گئی بہت سارے لوگ مارے گئے کس لئے بھائی سمجھائی کچھ بات ریزن کیا تھا ہاں کھٹمل بیچ میں وہ انسان جس نے آگ لگئے وہ جو مارکر سے خرید کلایا تھا نا کہ بہت کامل ہے بس کبھی کبھی چگلی کر لیتا ہے یہ کبھی کبھی چگلی نے پورا گھر برباد کر دیا پورے شاہی خاندان کو برباد کر دیا میاں بی بی میں جدائی کرا دی